اب موسیٰ جوان ہو گئے قرآن کے تائے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب موسیٰ جوان ہو گئے آتیناو حُکمًا وَعِلْمًا ہم نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائے ابھی نبوت آگے ملے گی ابھی کہا ان کو ہم نے سمجھدار بنایا فیصلہ کرنے کی طاقت تھی ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اس شہر میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا جس قبیلے کے فیرون جس قبیلے سے تھا کتی تھا دونوں لڑ رہے تھے ایک موسیٰ کے قبیلے کا تھا ایک دوسرے قبیلے کا تھا قبیلے کی محبت بھی محبت ہوتی ہے نا جیسے ہمارے یہاں برادری کی محبت چلتی برادری کی اور خاندان کی محبت جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کام کرتی اب موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا جو آدمی تھا اس نے کہا موسیٰ دیکھئے یہ مجھ کو مار رہا ہے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا گھوسا مارا اس کو ایک فیٹ مارا اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہٹے کٹے تھے باڈی بیلڈر تھے اس لئے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ باڈی کو بھی مضبوط کریں توڑا جیم شیم جائے کریں توڑا باڈی کو مضبوط کریں اب آپ لوگ مجھ سے مت کی ہیں مر گیا ہو ایک مکے میں مر گیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تیسے کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے ٹائٹ کریں لیکن ایک مکے میں مر گیا ہو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے وہ لے رہے یہ کیا ہو گیا یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مارا تیسے ہی اس کو سختی کرنے کے لئے اس کو سبق سکھانے کے لئے وہ مر گیا وہ یعنی موسیٰ کے مکہ میں اتنی طاقت تھی ایک مکہ میں مر گیا وہ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب بغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دے بتائیے چلا کہ نبی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں جان بھوچ کے نہیں مارا تھا غلطی ہو گئی انہوں نے اس کو قتل کرنے کے جان سے مارنے کی غلطی ہو گئی لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی سبق یہ ملا کہ ارے موسیٰ تو نبی ہیں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے اگر کبھی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے دیر نہ کرو فوراً توبہ کرو موسیٰ نے توبہ کی اللہ کہتا فغفر لہو ہم نے اپنے بندے موسیٰ کی توبہ کو قبل کیا اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں درے درے سہمے سہمے ادھر ادھر گھوم رہے کہ اگر پتا چل گیا کسی کو کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی موت کی سزا موت تھی تو مجھے مار دیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام بچارے درے ہوئے سہمے ہوئے پورے شہر میں گھوم رہے اگلے دن جا رہے تھے تو وہی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے جھگڑا کر رہا تھا بنی اسرائیل کا ایک آدمی وہی آدمی کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا اور پھر چل آیا اے موسیٰ دیکھئے میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکا لغوی جو مبین تو ہی ایک نمبر کا کمینہ ہے تو ہی ایک نمبر کا فسادی ہے کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے اس کا مطلب فسادی تو ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو جس سے آج یہ جھگڑا کر رہا تھا اس کو مارنے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سمجھا اسرائیل ہی یہ سمجھا کہ آج لگ رہا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے کہا کہ اے موسیٰ کل ایک آدمی کو مکہ مار کے مکہ مار کے ختم کر دیا آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو اس نے بھانڈا فوڑ دیا اس نے بھانڈا فوڑ دیا سب کو پتا چل گیا کہ کل وہ جو آدمی مرا تھا اس کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا تھا اب سارے شہر میں یہ افواہ فیل گئی اب موسیٰ علیہ السلام بشارے پریشان ہیں اتنے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا حمدرد اور خیرخہ آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ دربار فیرون میں فیصلہ ہو چکا ہے تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی فق رج منہ جتنا جلدی ہو سکے تم مصر چھوڑ کے نکل جاؤ شہر چھوڑ کے بھاگ جاؤ ورنہ جان جان کے لالے پڑ جائیں گے ختم کر دی جاؤ اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہاں پہنچتے ہیں مدین پہنچتے ہیں اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو مصر سے مدین کئی سو کلومیٹر دور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بس بھاگ رہے ہیں کہ کیسے میں بھاگ جاؤں بھاگتے 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 کئی سو کلومیٹر سہراؤں میں ریگستانوں کی خاک چھانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں اب وہاں پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے سستانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہوئے لمبا سفر کر کے آئے ہیں نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے بچارے تھکے مادے بیٹے ہوئے وہیں پر ایک گوہ تھا گوہے سے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں لیکن دو عورتیں وہاں پر کھڑی ہیں وہ اپنی بکریوں کو لے کر کنارے کھڑی ہیں بکرییاں بالکل پیاسی ہیں بیچین بنی ہوئی ہیں لیکن وہ عورتیں کنارے کھڑی تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے موچہ ماخت بکو ما کیا بات ہے تم دونوں یہاں جو کھڑی ہو وہ کوئے کے پاس بھیڑ لگی ہو وہاں جا کے پانی پلاؤ یہ دور کیوں کھڑی ہو تو ان دونوں لڑکیوں نے جواب دیا ان دونوں عورتوں نے جواب دیا لا نسقی حتی يستر الرعاو ابونا شیخن کبیر کہا کی آپ دیکھ نہیں رہے مردوں کی بھیڑ لگی ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کے جا کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں یہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتا اور یہ بھی سن لیجئے وَأَبُونَ شَيْخُنْ كَبِير ہمارا باپ بہت دوڑا ہے ہمارا باپ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑائے ورنہ ہمیں یہ کام پسند نہیں ہماری ماں و بہنوں کو سبق ملا کہ مسلمان عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں دھکی دھکا کھائے مسلمان عورت کی شان ایک حیادار عورت کی شان نہیں ہے کہ مردوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی جمگھٹوں میں جا کے ان سے کندے سے کندہ ملا کر چلے یہ ایک حیادار اور ایک غیرت والی عورت کی شان اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت گھر سے تب ہی نکلے جب کوئی ضروری کام ہو ان دونوں لڑکیوں نے کہا وَأَبُونَ شَيْخُنْ كَبِير ہمارا باپ بہت بوڑا ہے بیمار ہے اس لئے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام مردوں کا ہے مساء علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری دونوں عورتیں دونوں لڑکیاں اتنی شرمدار اور حیادار ہیں انہوں نے فوراں ان کی مدد کی بارڈی بیڑلر تو تھی ہٹے کٹے تھے فوراں آگے گئے بکریوں کو لے کر ہڈوڑو اے ہڈو وہاں پہنچے کونے کے پاس اور کونے کے اوپر بہت بڑا سا پتھر رکھا تھا مساء علیہ السلام نے اکیلے پتھر اٹھایا پانی کھیچا بکریوں کو پانی پلایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریوں لے کے چلے جائیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں ایک بار یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے چل کے مجھے کچھ ناشتہ پانی کرا دو مجھے کچھ کھلا پلا دو ایک بات پتا چلی کہ مسلمان کسی کے کام آئے کسی کی مدد کرے تو بدلے اور شکریہ کا مطالبہ نہ کرے اس امید میں نہ رہے کہ وہ مجھے شکریہ آدھا کرے گا تب میں کام کروں گا مجھے بدلہ دے گا تب کام کروں گا مسلمان بغیر کسی ریوارٹ کے بغیر کسی بدلے کے بغیر کسی شکریہ کے نیکی کرے کہتے ہیں نا نیکی کر دریہ میں ڈال یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے یہ موسیٰ کی سنت ہے ان دونوں لڑکیوں کی مدد کی پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو کئی دن سے بھوکا پیاسا آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں کئی کچھ کھانے کو نہیں ملائے کچھ مجھے کھلا دو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد مصافیر اپنی جگہ واپس آتے اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں پروردگار تیری رحمت کا محتاج ہوں اللہ شہر سے دور ہوں کہاں موسیٰ محلوں میں محل میں پرورش ہوئی ہے ناز و نیم میں پرورش ہوئی ہے آرام اور آج کے زمانے کی حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں لگزری لائف گزاری ہے انہوں نے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اور آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے سہراؤں کی چھاڑ خاک چھان کے آئے ہیں اور آج یہ حالت ہے کہ موسیٰ کو کوئی ایک اناشکہ دانا پوچھنے کو تیار نہیں کہتے اللہ تیرے کرم کا محتاج اوپروردگار ابھی موسیٰ نے دعا کی اللہ نے فوراں دعا قبول ایک نکتہ ملا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو کسی غریب اور کسی مجبور کے کام آ جاؤ کسی غریب کی مدد کر دو کسی غریب کو صدقہ کر دو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہ دعا قبول کر لے گا اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو جائے تو کوئی نیکی کرو کوئی اچھا کام کرو کسی کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو اللہ دعا قبول کرے گا موسیٰ نے دعا کی اللہ نے فوراں دعا قبول کی